انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہے میں دیکھنے کو ملی ہے تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے جو ہم کر رہے ہیں کر دی ہے نا جی کم آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے برلوی دیوبندی اہلہ دیس فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ فرقیں چھوڑتے تھے نا تو بقیدہ تقریریں کرتے تھے میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا میں ادھر آگیا ہوں اور پھر جدر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے ہمارے جدرے سٹوڈنٹس ہیں وہ فرقیں چھوڑ کے بھی آئے ہیں نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں چندے بھی ان کو دے رہے ہیں انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کئی مولوی کہہ رہے ہیں یہ غلام آمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حاق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تم جاہل لوگ ہو تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے غلام آمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو وہ باقی سب کو کافر سمجھتا تھا میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں یہ کتنا بڑا فرق ہے یہ دو ون ایٹیڈی جائیں گھورے کی دالت میں میرا مقدمہ لے جائے یہ ایک ہے دوسرا غلام آمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگ کے سامنے رکھتا تھا میں تمہارے سامنے قرآن بہاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب قریب اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی چشتی رسول اللہ ایسی رسول اللہ کو نکال کے سر اسی طرح ہے کہ کچھ موضوعات پر آپ کا سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا نہیں ہے آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں نہیں سر میں نہیں مانتا آپ کا بھی سٹرونگ ہی ہے ہر مسلمان کا سٹرونگ سٹرونگ آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہو رہا ہے تو آپ فارغ ایسے نہیں ہے تو میرا کوئی سٹرونگ نہیں ہے آپ کا بھی سٹرونگ نہیں سارا مارا بھی نہیں ہے حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کیسے نفی کرتے ہیں بنیادی عقیدہ اگر نہیں ہے ان کا تو اس کے حق میں مناظرے انہوں نے کیوں کیے کہہ دیتے ہیں نا یہ کفر ہے کبھی کہے لو نے پہلے نہیں چھوڑ دا پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے مانو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چیشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی یہ سارے پھر کافر ہوئے ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا چلو اگر ٹوڑو ایک آنی اگر آنی باندھ کرو پہلے کتنی مٹی تو اڈی پلی دو ہو بیٹھی ہے تو اسی وہ گل کر ہی نہیں سکتے ہیں مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں تم چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو جو بندہ چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے وہ اس کا بریادی عقید ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہیں نا اس وقت اب کہہ رہا ہے نا آپ کو چھوڑے اب بات ختم کی جا سکتی ہے ختم اس طرح نہیں اس طرح نہیں ختم ہوتی میں نہیں جس طرح یہ کریں گے خود کریں گے ختم یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چیشتی رسول اللہ چھاپا اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیئے وہ سب کافر ہیں کہیں گے یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں تو آپ مجھے بتائیں چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا نہیں سر ان کو چھوڑے آپ بتائیں چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے وہ کیمرے کی طرف دیکھیں ڈیمانڈ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی شازلی صاحب ان کی نسبت تو شازلی انہوں نے وہ سوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبدالقادہ جلانی کی طرف شازلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ سر میری بات سنیں بات غلط ہے میں نے آپ کو بتائیں غلط نہیں کفر ہے تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کریں جس تک وہ بات نہیں پہنچی پہنچی بھی ہے تو تب ہی دفاع کر رہے تھے پہنچی بھی ہے دفاع تو ہی کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں بنیادی بھئی بنیادی قیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں مثلا میرا یہ بنیادی قیدہ ہے کہ چیشتی رسول اللہ کفر ہے میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں جو پہلے دن سے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا قیدہ ہے سیمبل سی بات ہے اور اس اگلی بات ان کو بریلیویوں کو صحیح سمجھائے گی بریلیویوں سے بوچھیں ایشتی رسول اللہ کیا ہے ہائے 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 توڑی دائی ہمیں وہ آج بھی اس ری میں لٹ جائے کیا آج کے بریلیویوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ ایشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہی تو ایشتی رسول اللہ آج تک کفر ہے چیشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا ہے کیوں یہ آپ پر میں مانتے ہیں سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹوپکس طرف نہ جائے نہیں جائیں کیوں نہیں جانا آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی کیتا ہے میں نے ثابت کر دی ہے بنیادی کیتا ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پر ایک سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا بھی ہے نا آپ کا کلمہ کیا ہے سر میرا بھی کلمہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں شاندی رسول اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں نہیں سر کوئی جائے اچھا اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اوہ میرے سٹوڈنٹ کیا آپ میرے دشمن بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اینکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفیکشن دے اینکر کا سوال ہے سوال رکھیں آپ کیوں اپنا ایمان ثابت کروا رہے ہیں میرے ساتھ میں صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جو سٹانس ہے کافی سٹرونگ سٹانس ہے سر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں کسی دوسرے ٹوپک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کہتے ہیں میری فلاں ویڈیو ریکارڈا پہاں جا کرتے ہیں جب ہی ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھا فلاں ویڈیو ریکارڈا پہاں دیکھ لی جائے لیکن اس موضوع پر آپ اس طرح سے نہیں عمل درامت کرتے ہیں کافی ویڈیوز ریکارڈا وہاں جا کر دیکھ لو یہ ہی کرتا ہوں میں آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں پچھلے میں صدکار آپ جواب سوال آ گیا نا میں جواب دیتا ہوں ہمارے لائف سیشنز سیکنڈوں کی دداز میں ہو چکے ہیں آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائف سیشن میں سوال نہیں کرنا ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اچھا یہاں پہ بھی آتا ہے جب آڑ بھی سوال آیا کوئی ملتا جلتا تھا میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا میں ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرنڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاق ہے اسے قتل کر دو اس پہ ایف ای ایر کٹواؤ آپ میرے اوپر مشاجراتیں صحابہ پہ ایف ای ایر کٹوائیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لو گے نہیں آپ جب جتنی بار کریں گے میں یہ جتنی بار بولوں نا ڈیٹیل ان ٹرنڈز کے اگینسٹ بولوں آر بھی آپ ٹرنڈ نہ چلائیں مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں بلکہ بندروں کی طرح بنو میہ کے بندر ہر جمعے میں یہ ہزاروں بندوں سے آتھ کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم زلیل کریں گے ہم یہ کریں گے میں نے ایک دفعہ بھی جواب دی ہے لیکن کال کو یہ کوئی ایسا ٹرنڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیج میں ٹھوکتے ہیں پھر میں منجی ٹھوکوں گا انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ جو کچھ کروایا نا قیامت والے دن سب سے پہلے ماموں نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلموں کی دیسیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں آج بھی اگر یہ خموشی اختیار کر لیں گے پھر دوسری بات مجھے بتائیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا میں اللہ پلیز بھی دیوں اس وقت اہلے دیس کام مرے پڑے ہوئے تھے کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم اکتابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت حسین کے مقابلے پر اس کی تعریف کر رہے ہو انہوں نے کوئی جواب دیا زاکر نائک کو تم مجھے کوئی جواب دیتے ہو جوابنا کام کرو میں نے تو زاکر نائک کو جواب دیا تھا اور اس جواب میں پھر جب وعبی سامنے ہے یزید کے دفاع میں اور انہوں نے لاکہ یزید کی اببہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے اببے نے اس کو لگایا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا تو معاویہ کے بیٹا تو شاہی کوئی نہیں تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اور پھر آخری بات یہ ہے میں تو ان خلفہ راشدین کا ماننے والوں کہ جنوں نے ان کو تلوار کی نیچے لیاوا ہے میں تو صرف زمان کے نیچے لے رہا ہوں میں نے تو نہیں تلوار سونت لی ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی ہاں بنو مہیا ٹی ٹی پی تھی سیدھی سی بات ہے حضرت علی کو یہ نعوذ باللہ غلط جنگیں ہم نے لڑی ہیں ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبیل اسلام کھڑے میں ہے تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے محالف کون لوگ ہوتے ہیں جنگ جمل صفی نیروان والے لوگ تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے کہیں سے توہین نہیں ہے یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے غلط بات ہے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہنا نیوٹرل ہو جاؤ نیوٹرل کیوں ہو جاؤ جب نبیل اسلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور رکبرانے وقت کی اطاعت کرنی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے یہ خلیفہ وقت کا کام ہے جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اس ڈیوٹی پوری کرنے میں میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے ٹی ٹی پی کا یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں آج تک یہ بنو میں یہ کہ خدمت گزار ہے اب میں یہ تھوڑا سے جاننا چاہ رہا تھا آپ کے پر قاتلانہ حملے ہوئے اور ایک مقدمہ ہوا ایک لونگ مار چاہیا لونگ نہیں پر شورٹ رہ گیا تھا چھوڑ بھی گتوں سی مقدمہ تو فارغ ہو گیا جی جی دالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سننی نہیں سکتے مقدمہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے اور اسلام میں بھی یہی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا ہے یہ اریجنل ویڈیو لے کے آؤ وہ اریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھی جا ہوتا ہے وہ اریجنل ویڈیو پہنچائیں نہیں سکتے جب وہ ویڈیو پہنچائیں نہیں سکتے تو کیس فارق ہو جاتا ہے اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی بلکل ایسے تو یہ ساری ایف آئی آر اس لیے تو فارق ہوتی ہیں یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو انوال کر کے ایف آئی آر فارق کرواتوں ایسا نہیں ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آر چال سکیں یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز آئی ہے اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارق کر دینا چاہیے عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر وہ آکے انکار کر دے کہ میرا یہ قیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی 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 اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں میں غلامت قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشنی رسول اللہ اور اشری رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پر بھی کفر کو لٹاؤں گا تو پھر بات ختم ہو گئی نا آج تک یہی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تازہ ہے ایک وہ گلے پھڑنے والے کا بیان آیا ہے کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارق کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا اس لیے اس نے فارق کی ہیں یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میں اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں میں ان کو اب کیسے کلیری فیئی اور کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کیوں ٹھوکتے ہیں تم بار بار مجھے قادیانی کو ہو اپنے جمعے کے خدموں میں تو اس سے کیا نظر نکالنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے کہ جس کے خلاف سارے علماء یر آپ کے خلاف تو صرف آپ کے محلے کا محلوی دو جملے اشارتاں بول دیں نا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میری تو حمد ہے پوری دنیا کے محلوی میرے خلاف بول رہے ہیں میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں میں تو نہیں پیچھے اٹھوں گا میں پیچھے اٹھا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے میں نے ان کو کہا کہ تمہاری قبروں کے اوپر رہے ہیں وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھ رہا ہے تمہارے فرقوں کی قبروں کے پر انشاءاللہ آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقیں ختم ہو کر ایک ایلادہ شناف سے تیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں اور کافر نہ کہیں اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو اپنا موقع پر رکھیں پھر پیڑ پال ہو جیدی جیت ہو جائے ہو جیت ہو جائے گی یعنی بریلوی جو بندی اہل ادیس سارے کے سارے اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں نا اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں ہمیں بھی ایکسپٹنس دیں میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں بلکہ میں ہی مانتا ہوں تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو ٹھیک ہے میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا ہمیں بھی ایکسپٹنس دے تو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم آپ کی پبلی کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے آپ کی حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں وہ ہماری پبلی کو بتائیں اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈال گیا جو جدر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے اور میں ایسے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درست دیں میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درست دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھا ہوں اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا تو میں تیار ہوں اس طرح سے تکی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ایک لاکھ کراس کرتی ہے تو میں پھر بھی ان کے جمعہ خطبے میں یار کتنا مندہ ہوگا دو ہزار ڈائیز ہار ٹھیک ہے نا ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہیں ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پر اتوال والدین خطاب کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعہ کا خطبہ دوں اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور جب وہ خطبہ دے رہا ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا میں اپنا مقدمہ ان کی امام کی دالت میں رکھتا ہوں اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے سٹورنٹس کی دالت میں رکھیں بیترین سلوشن ہے اور میں آگے ہوتا ہوں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی امام کو اور اکیدے بتائیں میں ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ہیں مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو ایک ایک ایسیلی رسول اللہ درست ہے اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی تو اسی کے سمجھو کہ میں سنجدہ طریقہ بانویں سنتیں اور عداب دسنے میں نے گالی تو شروع کرنی ہے میں المحنت کھول لے نہیں ہے کیا دیوبندی ہو تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو کیا یہ شرک ہے وہ سارے کہیں گے شرک ہے میں کہوں گا یہ تو اڑے اب بے نہ لکھی آجے تکیس مانی دے بھی ہوتے تھلے سائین ہوئے انہیں ان دس ہو اے بیٹھے اے پوچھو انہوں پھر سائین آپ پوچھن گے سائین ہو میرے لئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں مفتی منیر صاحب کی جب مسجل میں جمعہ بڑھاؤں گا تو میں اسے کہوں گا ابھی چیستی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے پل کے پہلے بوچھو گا اشری رسول اللہ وہ سارے کہیں گے کافر پھر میں کہاں گا اشرف دیجئے گا کوئی بھی نہ آجائے پھر میں مفتی منیر دا بھی آجائے وہ کہیں گے کافر پھر میں چیستی بھی آجائے وہ کہیں گے کافر میں کہاں گا نکل آجائے ہون دوس ہو تو اللہ کے فضل سے ساجد میر صاحب کے لئے بھی ہے اوہ تے شاہی کوئی نہیں اوہ تے بیزی اپنی موت مر کے ساجد میر صاحب دیج جماعت ہے اور ہی موت مر گئی کیونکہ انہوں نے نوسمٹ کر دیتی ہے کہ بہاری مسلم نوہ سی ان من نہیں نہیں بس صرف رکھنا ہے ان کے لئے بھی آفر ہے ساجد میر صاحب آئیں بیٹھیں اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے انہوں نے اپنا منڈہ فارق کار دیتا ہے انہوں نے کہا منڈہ تیری میری دھاڑی چکٹے ظلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ تو ساجد میر صاحب کے لئے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھیں اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ یہ کہتے رہے یہ آج مشاجرات صاحبہ پر جتنے فتوے بتا رہے ہیں میں یہ سارے فتوے اہل عدیس نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا دعود راز نے اس میں اس نے سیدہ عائشہ تلہ زبیر کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور ابن عزر اسکلانی سے بھی دکھاؤں گا اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابنے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے عزر تیلی پر سب کروایا میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے تو اہل حدیثی تک کیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی ابن تیمیہ رافضی یہ تھا وہ بھی ختم اور محمد بن عبدالواب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے وہ تو یہ ان کی کام پر ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرے ناک باتیں ہیں خطرے ناک خطرے ناک نہیں خطرے ناک وہ ساری باتیں ہیں اور مہر کو پوچھو کہا بتاؤ پھر واہبی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے تمہارا اببہ پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارق ہو گیا تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا میں ہمیں نہیں بڑھ چاڑ کے بول رہا دیکھیں یہ کہتے ہیں جی زاد دی کڑکی لی تشتیرہ نو جپھے حالانکہ ماورہ اُلٹ ہو چکا ہے شتیر تھے اسی ہاں اس ٹائم جناب ہاں نہیں ہاں تُسی تو کڑکی لی تو بھی تھلے ٹوڑ گئے اور پھر بھی دیکھو اس شتیر دا اوصلہ بھی کہو کہ وہ کڑکی لی نو کہہ رہا ہے تو میرے اُتھے آ جا میں تیارہا آ جا تھلے جپا مارے اُتھے آ جا بے شک آئے تھے بہ اُتھے آ کے بہے تھے میں اتھے بھوانگا لیکن منومی اجازت دے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں پہلے میں اپنا مانگا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا میں تو میڈیا کے لیے ختم ہو جاؤں گا اگر بعد سے پھر گیا پہلے میں جمعہ پڑھوں گا پھر یہ میرے بھی امبر پہ آئیں گے جمعہ کو یہ جمعہ پڑھوالے اتوار کو چلے اگلی آفر بھی اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا یہ جمعہ کو مجھ سے کروا لیں وہاں اور آفتہ بیج میں نکل گیا اتوار کو آکے یہاں بیٹھتے ہیں یہ آفر ہے انشاءاللہ ساجد میر صاحب جی ان کے لیے ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھی جوا دیں گے وہ تو لور میں ہے ادھر ارت گر دی ہیں تینوں بڑے جی جی تینوں کو سر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیو کا انتخاب کیا سنسٹری میڈیا میں سر جیسے دیگر علماء ہیں وہ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تینے سنسٹری میڈیا کو انتخاب کیا میں جاننا چاہتا ہوں آخر کیوں آپ نے ایسا ہے اس میڈیوم کا انتخاب کیوں کیا آج کا مارڈن طریقہ تو یہی ہے میرے بھائی کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں لوگ پڑھتے تو میری لکھی بھی کتاب کس نے پڑھنی تھی بخاری مسلم کتنے لوگوں کے پاس ہے ترجمہ کے ساتھ تو اب اگر لوگوں کے موبائلوں کے اندر بخاری مسلم یا قرآن کا ترجمہ آیا وہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے اور اس میڈیوم کی وجہ سے تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اس دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت نہیں ہے اس سے بڑا کوئی موڑزہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے پہلے تو آپ ایک شہر کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ڈاپٹ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس معاملے میں ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹر کیا دین اسلام کے تبلیے کے لئے الحمدللہ سر جہاں پر مائیک اور کیمری کے فسیلیٹیز ہیں وہی پر اس کی رسپونسیبلیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سوپیریئر ہوں یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں آپ اپنے جھوڑتونا میری طرح منصوب کریں میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا آپ اکثر کہہ دیتے ہیں میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے سر آپ کی ویڈیوز میں اکثر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے سر آپ اس طرح کے جملے آپ کو نہیں لگتا کہ شخصیت پرستی کا تاثر دیتے ہیں بے شک آپ کی نیت نہ ہو بے شک آپ کی نیت نہ ہو میں اس بات کی نہیں تاہید کر رہا آپ کی شخصیت پرستی اور خود پسندی کا تاثر دیتے ہیں اس میں سے کوئی خود پسندی نکلتی نہیں کیونکہ خود پسندی تو تاب ہوگی جب اس کے بعد میں کوئی ووٹ آپ سے مانگ لوں یا اپنا کاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کروا دو کیا کیا اس بس ہے دیکھیں کسی بھی چیز سے جب کوئی مقصد اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائنل مقصد آپ کو پتا ہوتا ہے مثلا آپ یہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ چڑھائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلائیں گے اگر آپ نے یہ ریکارڈ کر کے ڈیلیٹ کر دینی ہے اور کسی اور کو دکھانے بھی نہیں ہے تو یہ فضول کام آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ واز بلند کی اس کے بعد میں اسے نکالتا کیا ہوں صرف یہ کہ میں آپ سے آپ کی آخرت مانگتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں باقی ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نبی الاسلام کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پوری کرنی ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہو پھر قرآن میں ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک عمال کی وسیعت کرتے ہیں اور صبر کی وسیعت بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مجھے بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑی ہیں تمہیں بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے کسی اور کی تو مثال نہیں نہیں ہوتی ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا معافظہ کوئی طلب نہیں کرنا تو وہ مولوی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ فرق ہے سباہ اللہ میں جو سوال کرنے لگو ہیں اس سوال کے اندر جو میں نے بات پوچھنی ہے اس کے وضاعت آپ نے کافی دفعہ پہلے کر دیا میں اس کو ڈیفرنٹ ویمی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے لیے لفظ چھوکرہ کا استعمال انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ظلفے رکھنا ایسے ہے جیسے کتہ پاننا یہ آپ تین سوال اس طرح نہ کر رہے ہیں ایک ایک کر کلیکٹیو سوال نہیں ہو سکتا بھئی اس طرح نہ کر رہے ہیں کلیکٹیو سوال ہوتا نا تو قرآن ایک صفحوں میں مکمل ہو جاتا ہے قرآن پانچ سو صفحوں میں اسی لیے گیا ہے کہ آپ کے اترازات بہت تھے اگر اللہ کو اپنی بات بتانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے تو میں تو یار اللہ کا بند ہوں اس طرح نہ کر رہے آپ ایک ایک بات پکڑے آپ کے سٹوڈنٹ ہے آپ بے پکڑے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یار یہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہے میں اپنے سٹوڈنٹ سے لانے برات کرتا ہوں آپ کے جو سوال ہے نا وہ آپ کریں ایک سوال کو پکڑے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان جملوں یا ان الفاظ کی وجہ اگر کسی دوسرے جملوں یا الفاظ یار چھوڑ دیں اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی آپ ایک ایک بات پکڑے اور آپ اس بات پر بات کریں کہ ان جملوں کے علاوہ یہ جملوں کے آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈاکٹرین کھڑی کرنی ہے نا تو پھر قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کھڑی کریں مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کے صحابہ اور آپ الاسلام ایک معاورہ استعمال کرتے تھے تیری ماں تجھے روئے اس کا مطلب کیا ہے اگر میں کہوں کہ تیری ماں تجھے روئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو مر جا یا تُو گم ہو جا تب ہی ماں روئے گی نا آپ کی شادی پہ تو نہیں مانے رونا بعد میں بے شک روتی رہے اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہو اچھا اور لڑیاں بھی ڈال رہی ہو اور ڈولکی پہ بھی بیٹھی ہو اچھا تیری ماں تجھے روئے اگر نبی الاسلام ان کے صحابہ یہ معاورہ استعمال کرتے ہیں تو آپ تو ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ اس سے بہتر کو معاورہ استعمال کرنا چاہیے ٹائم کیا مازد ہے اگر جواب دینا ہے اس گالدہ نہ سوئت ہوں اچھا اگلی کہا سنو قرآن میں لکھا ہے سورة المنافقون میں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان زلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے نبی الاسلام ان کے صحابہ کو کہا زلیل کنوں نے کہا یہودیوں نے لیکن اللہ نے ان کی بات کو نکل کیا اللہ تعالی اس بات کو بغیر اس گستہانہ جملے کو نکل کیے بھی تو بتا سکتا تھا تو کیا اللہ پہ بھتوہ لگائیں گے جب آپ کافروں کے ریفنس سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہوتی ہے یہ کافروں کے ریفنس سے بات کی تھی کہ وہ یارہ میں جواب تو مکمل یار چھوڑ دے میں بات مکمل کرنے لگوں آپ پی ایش ڈی تھیسیز چھیڑ رہے اور پھر مجھے کہہ رہے میں آپ کو نہیں سیٹسفائی کر رہا آپ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو نہیں سیٹسفائی کرنا آپ نے کیمرے کے سامنے سوال کیا ہے تو آرڈینس کو میں نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ بات کیا آپ نے انڈرسوڈ نہیں کر لینا ایک بات کو ٹھیک ہے نا آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ آپ نے تھوڑی در پہلے چیستی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اور آپ ایمان رکھتے ہیں اس پر تو آپ تو میرے پیچھے بڑھ جائیں گے میں کدھر کہاں میں نے میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو کہا تھا یہ غلط ہے تو آپ کلیریو کہیں یہ تو نہیں آپ چھوک کر کے سیٹ پہ ہو جائیں گے نہیں میرا یہ مطلب نہیں آپ نے ایک پنگا لیا ہے تو وہ بھٹیں گے آپ تو وہ جب آپ یہ بات کو سوال جب سوال کا جواب لینے بیٹھے ہیں سوال کے جواب میں آپ یہ کہنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اللہ رسول کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں میں وہ اٹرپٹیشن کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں سوال کا مقصد یہ ہے آپ عوام کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یار جواب تو دینے دو آگے تو نہ بولو بیٹھ میں کوئی روک رہے ہو جواب تو دینے دو سوال کے بعد یہ تو نہیں سر سر ٹھیک ہو گیا اس سوال کا جواب تو لو نہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سوال کر کے سیٹ بھی ہو جائیں گے مجھے آپ کے سر آپ کا دیا نہیں ہے اور میں آگے کہوں یار یہ سر نہیں نہیں سر سر رہنے دیں یہ تو نہیں ہوگا نا سوال کیا آپ نے مجھے آپ نے کافر کہا تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے تو ہم بات کر رہو نا یا تو آپ یہ سوال نہ کریں اگر آپ سوال کریں گے تو جواب لیں اور اگر آپ نے جواب نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے وہ آپ نے مرضی تو میں سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے اس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو یا کوئی نبی ہو اپنا پشاب نہیں روک سکتا اس جملے کے اندر کیا قباہت ہے یہ جملہ کہیں سے شروع ہے نا شروع اس سے ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوئے تو میں نے کہا تھا کوئی بزرگ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا سمندر روکنا اللہ کی ذمہ داری ہے آپ اللہ کے کام جب بزرگوں کے متھیں مارو گے تو آگے سے یہ جواب آئے گا اس قسم کا آپ یہ تو کہہ سکتے ہو اس سے بہتر کے مثال ہو سکتی ہے آپ کے زوم میں آپ تو اللہ کو بھی مشورہ دے سکتے ہو کہ یہودیوں کی بات دکل کرنے کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو انہوں نے زلیل کہا رسول اللہ کو انہوں نے پاگل کہا جادوگر کہا اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی حضرت مریم کے اوپر انہوں نے زنا کی تعمل لگائی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی وہ آپ کا عقید ہے میں تو جو قرآن و سنت میں جس طرح باتیں آئیں ہیں جس طرح فری سٹائل گفتگو ہوئی ہے میں اسی طریقے سے کرتا ہوں انبیاء اکرام کے بارے میں کیا کسی مسلمان کا انبیاء اولیاء یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے تو پھر بات ختم ہوگی قرآن میں آئے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تو کیا روٹی عزت عیسیٰ سے افضل ہوگی نہیں پھر صورت النام میں آئے کہ اللہ کھانا خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہے اللہ وہ ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا اور تم وہ ہو جو کھانا کھاتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے تو جو کھانے کا محتاج ہے اس کے بعد پشاب آتا ہے وہ پشاب کا بھی محتاج ہے اس میں کون سیازی ہے یہ بات ایک common observation ہے ٹھیک ہے نا کوئی گستاقی نہیں ہے یہ reality اس level پہ جا کے اس لیے سمجھانی پڑتی ہے کہ جب اس level پہ گمراہی ہوتی ہے نا اور اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا ہے وہ تو قرآن و سنت میں لکھے ہی نہیں ہوا انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لیں محمد مر گئے مر گئے الفاظ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا تو صحابہ پہ جھوٹا الزام حضرت ابو بکر نے کیوں لگایا اگلے والے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم بھی آپ کو بھی اور اگلوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہیں بابو نے سارا نظام چلائے وے اور یہ سموندر رکا وے بابا ہو پیغمبر ہو بڑے سے بڑا انسان ہو نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے نہ وہ اپنی نیند روک سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو روٹی سے ازاد کر سکتا ہے نہ پشاب سے ازاد کر سکتا ہے نہ موت سے ازاد کر سکتا ہے یہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے اور قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اب مجھے بتائیں شرک تو عیسائیوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ تو مثال حضرت عیسیٰ کی دے رہے یہ کہتے ہیں اللہ دے سکتا ہے آپ نہیں دے سکتا ہے نہیں اللہ نے ہمیں کہا قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اے نبی تم ان سے فرماؤ جواب کے طور پر کہ عیسیٰ کو خدا بنایا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو ساروں کو ہلاک کر دے وہی سارے بزرگ بابے جنات فرشتے امبیاء اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کوئی تو یہ چیزیں مثالیں دی جاتی ہیں ہر دور میں نہیں مثالیں آئیں گی آج کے دور میں آج کی مثالیں آئیں گی اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں نا کہ اللہ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے جس میں آپ کے نام اعمال سیف ہے جس طرح کہ آپ کے موبائل کے میموری کارڈ میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب آپ مجھے کہیں گے قرآن دیس میں یہ مثال کان لکھی ہوئی ہے بھئی آج کے دور میں جب فطریں اٹھیں گے تو میں آج کے دور کی مثالیں بیان کروں گا اس میں کوئی گستاکی والا الیمیٹر نہیں اچھا اب آج ہے وہ آپ نے ظلفوں کی بات کی وہ بال میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالیج اور یونیورسٹری اس سے جو تعلیم بھی آسل کرتے ہیں تو ان بچاروں کی ابھی کومن سنس بھی اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے کیا میں نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے گیٹ اپ اپنایا ہے یہ لوگوں کے لئے پنایا تھا کہ لوگ دین کی طرف راگئے وہوں میں اس طرف دیکھ کر آپ سے پوچھا گئے ظلفے آپ نے رکھی یہ دو سوالات ہوگئے ظلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی وہ دوسری بات میں آپ نے کہا ظلفے جو رکھی ہیں یہ بھی میں نے کوئی شوق سے نہیں رکھی ہے اس لئے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ اپنایا ہوئے اور ظلفے رکھنا کونسی آسان ہے ظلفے رکھنا ایسے ہے جیسے کتہ پالا ظلفے رکھنا ایسے ہے جی جی کتہ پالا جی جی دیکھنا خلص بات کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار میں اپنی غلطی تسلیم کرتا آپ نہیں آپ کے علاوہ جتنے علماء میں بات آگی نا بس میں جواب دوں گا آپ کا سوال آپ سمیس سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے موں میں ڈالتے ہیں ایک نکتے سے میرے مجرم بان جاتا ہے میں تو کتہ پالنے کو جائز نہیں سمجھتا اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں تمہارے بابے کہتے ہیں کہ یہ میری کمر پر نشان ہے وہ جو مسجد نوی کے بار کتہ پھر رہا تھا جو ٹاؤنٹوں کر رہا تھا تو انہیں ڈنڈا مارا تھا وہ میں تھا اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے ریوڑ کی حفاظت کے لیے میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتہ آ گیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہوگے کہا کہ جب تک یہ مدینہ کا کتہ آپ نہیں نکالتے یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں ہم مدینہ کتے اس بریلوی کو اپنی چربائی کے نیچے سے نکالیں پھر میں آؤں گا یہ مسلم شیح میں حدیث ہے تو نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتہ آ جائے تو حضرت جبریل نے حضور کو آ کے ملتے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہے جبریل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہنی ہے ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں مدینہ کے کتے کو سگے مدینہ کو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کہے نا آپ کا فخر ہے نا تو آپ کہے میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتے ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں میں تو برا نہیں مانوں گا آپ جب کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مدینہ کے کتوں کے کتے ہیں تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے تو نبیل اسلام کو پھر عزیز جبریل اسلام ملنے ہیں تو یہ کتہ تو ان کا معاملہ ہے میں نے ظلفوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے جس طرح آپ کو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرگی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی افادت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے بزرگ تو جوہوں سمیت ہی گزارہ کرتے ہیں ہم نے جوہیں تو نہیں رکھنی کیونکہ جوہوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیا دیسا تو آڑے بزرگ تھے انہوں نے کیڑے پیڑے ہیں دنیا ایچ بھی آہرت ایچ بھی انشاءاللہ پمنگے مرنے تو بعد بھی تو آڑے کیڑے نا مید کیڑے جو ظلفیں نہیں رکھنی ہیں مید رکھنی ہیں صاحب زتریاں تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ ظلفیں رکھنا ایسے ہے اور یہ میں نے کس کی ظلفوں کی بات کی تھی اپنی ظلفوں کی میری ظلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی قیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاقی ہو رہی ہے تو میں اپنی گستاقی خود کر رہا ہوں اچھا اس میں نبیل اسلام کی ظلفوں کا تو کئی ذکر نہیں ہے میں نے تو اپنی بات کی ہے اپنے لئے کو بندہ باحت کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے اس طرح کوئی کسی کو پر فتوانی لگتا ہے اور اگلی بات الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا خادم رزوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تگودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بھلایا تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری دھاڑی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یا میرے کتے کی دھم ٹھیک ہے تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالی کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری دھاڑی کے بال تیرے کتے کی دھم سے بہتر ہے اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دھم میری دھاڑی کے بالوں سے بہتر ہے اوہ تمہارے بزرگ تو کتے کی دھوموں کو اپنی دھاڑیوں سے بہتر کہتے تھے جاؤ انہیں کہا دی خبر لو میں تو اڑی دھائی ہاں میرے تو تو اڑے ٹیڑے بھی نہیں چھپے تو اڑے مرے آیا دے نا زندے آیا دے اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگاں نے کتنی معرفت دیگال کی تھی ہے اور تو اڑے بزرگتے ہیں اپنی دھاڑی نوں کتے دی پوشل کامن تو وہ ولی اللہ میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی کیا بات سر وضاحت ہوگی اس کے بغیر تو منجی نہیں نے ٹھکنی بریلوی ہوگی کیا بات تو میں کہتا ہوں سوال کریں منجی ٹھکوا کے لے کے جائے پھر قیامت تک ٹائم ہے ہمارے پاس یہاں کئی لوگ آئے بال میں بریلوی مفتیوں نے کہا ہے تُسی کیوں گئو یہ مرزا شازیب کو کہا چھوٹو نے وہ ایک چھوٹو ہے جو سبحان اللہ پڑھا تھا چیشتی ورسول اللہ کے بیچے وہ چھوٹو مفتی اس نے کہا جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو اسی طرح ہی تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے یہ کہتا سننا نہیں جانا نہیں تو انہوں بڑی انگالہ پہنڈی ہیں نیاز سے تو اسی بزرگان دی داری کو کتے دی پوشل بنا کر جا رہے ہو اور خود لکھیا ہے علیہ السکادری صاحب نے یہ رسالہ چاپا پاپا جانی نے انہیں کہا دیکھو بابا جی کتے پہنچے ہیں باباوں کے بابا آگئے آپ حلی بھائی سر فیوچر میں ان فیوچر اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا مشن آپ کا یہ قاز کیسے آگے پڑھے گا اور آپ کے بعد آپ کس مشن کو کون لیڈ کرے گا دو الگ سوال ہو گئے یوٹیوب بند ہو جاتی ہے یوٹیوب نے کیوں بند ہونا ہے یہ کوئی بزرگوں کے دربار ہے جو بند ہو جائیں گے پاکستان میں کب کیا بند ہو جائیں پاکستان میں کہاں سے میرے بھائی یوٹیوب انٹرنیٹ اب یہ ہماری سانس کی مانت ہے یہ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بجلی بند ہو جائے دنیا سے اب دنیا میں نئی چیز ہی کوئی آنی ہے اگر یوٹیوب سے کوئی بڑی چیز آئے گی تو ہماری ویڈیوز ادھر چلی جائیں گے اور دوسرا ہم نے ایک امت کو فکر دینی تھی ان کی آنے والی نسلیں بھی ان سے یہی بوچیں گے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گی کہ لکھا کہتے ہوئے تو یہ ان کا خواب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کے سارے سمندر خوشک ہو جائیں تو پھر امریکہ کی اب دوزیں کسی کام کی نہیں رہیں گی ٹھیک ہے جی دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑھ دیں تو توپیں کس کام کی نہیں رہیں گی بس تو سیدھے دی خوش رہو انشاءاللہ پہ جانگے کیڑے انشاءاللہ کیامل دن پر مجھے انشاءاللہ سمندر بھی خوش ہو جانگے کیامل دن آخری سوال جو میں نے کیا ہے وہ شاہزیب بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اس کواس کو اس مشن کو پڑھ گئے نہ تو میں کسی کی مسند پہ آکے بیٹھا ہوں نہ میں کسی کا گدی نشین ہوں نہ بینے اپنا گدی نشین کسی کو بنانا ہے یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اٹھائے گا وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس جگہ پہ اٹھانا ہے تو یہ تو کوئی مسند ہے ہی نہیں ہے نہ کوئی اکتی ہے یہ مشن نبی الاسلام کا ہے میرے پاس بھی یہ مشن آیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے وہ ریلے ریس میں ایک بندہ آگے کسی کو پکڑاتا ہے اب یہ وہ ریلے ریس ہے جس میں جو بندہ مر رہا ہوتا اس سے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو پکڑانا ہے کیونکہ یہ اللہ نے پکڑانا ہوتا ہے مدودی صاحب نے جب حضرت علی کا اور علی بیعت کا دفاع کیا تو انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ میرے بعد اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا تو وہ مولا ساکھ صاحب لے کے چلے حالانکہ وہ ان کی جماعت کے رکن بھی نہیں تھے لادہ سے ایک بلیٹ فارم تھا مولا ساکھ صاحب فوت ہوئے تو وابی جیشن بنانے شروع ہو گئے کہ جی یہ اب بات آواز دب جائے گی حالانکہ مولا ساکھ کی ویڈیوز ان کی افاد کے بعد زیادہ دیکھی جا رہے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی فوت ہوتے ہی نہیں بھائی ڈاکٹر سرار کیا فوت ہو گئے ہیں ہاں دنیا بھی طور پر فوت ہوئے ہیں لیکن اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جماعت لیگیسی لے کے چل رہی ہے نہیں ڈاکٹر سرار صاحب کا قط کارٹ ان کی جماعت سے بڑا ہے جیساں تارہ جمیل کا قط کارٹ جو ہے تبلیگی جماعت سے بڑا ہے مولا ہے ساکھ صاحب کی کیا جماعت ہے کوئی نہیں ان کی اپنی ویڈیوز ہیں ویڈیوز چال رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز تو اس رہاں پوچھیں ہی نہیں ہماری ویڈیوز ویڈیوز ہیں آندہ تو کوئی کومیڈی شوز بھی بننے ہیں تو وہ ہماری ویڈیوز سے ہی بننے ہیں یعنی علی بھئی آپ بالکل بھی روایتی طریقہ کار اب نہیں اپنائیں گے گے دوسرا ہی ادھر بیٹھ کے کس نے یار یہ اتنی ایک کانٹو بری ایک مسئل سنبھالنی ہے کیونکہ اس میں چندہ تو ہے نہیں ہے باقی مسئلوں پہ تو چندہ ہے جب کوئی بیٹھتا ہے کسی بزرگ کی گھدی پہ تو چندہ ملتا ہے اسے تو یہاں تو چندہ ملنے ہی نہیں ہے یہاں تو ایک مشکل زندگی ہے ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈسکشن کا سیشن جس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سے موضوعات پر ڈسکشن کی کچھ معاملات کو میرے سلجھانے کی کوشش کی شاید کچھ زیادہ علج گئے تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینِ اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دینِ اسلام کا دائی بنائے اور نفرتوں کو ختم کرنے والا بنائے محبتوں کا پرچار کرنے والا بنائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے درور ملیں گے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومیڈز کمپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم وآلہم السلام